موسیقی نحمده علی نوام فضله وانتناونه ونیر لطفه وبرہانه لم یولد سبحانه فیكون فی العز مشارکا ولم یلد فیكون مورسا حالکا ولم یتقدم وقت ولا زمان ولم یتعوره زیادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على صجد يسلمه فی الوجود فر الله فی كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابل قام راہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الَّذِينَ عَذَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَّحْرَا هُمْ تَتْحِيرًا امَّا عَبْعَدُ وَغَتْ قَالَ اللَّهُ سُبْخَانَهُ وَتَعَالَى فِي مَحْكَمِ كِطَابِهِ الْحَكِيمِ اَلَمْ تَرَعِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَعَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ قفرانِ نعمت کے عنوان پر یہ آٹھویں تقریر آپ کی سماعت کے لئے حدیعہ ہے اور اس طرح سے یہاں دو تقریریں باقی رہ جاتی ہیں جن دو تقریروں میں تقریر کے ان حصوں پر گفتبو ہوگی جن سے ہم کسی نتیجے تک پہنچنے میں مدد لیں اللہ کا شکر ہے اور مالک کا احسان ہے جو اس نے ہمارے نوجوان تعلیمیافتہ طبقے کو یہ توفیق عطا کی ہے کہ وہ پروانوار اس شمع ذکر معصوم کے گرد جمع ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو روشن رکھنا چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ ان سے بڑی توقعات وابستہ ہیں اور وہی قوم کا سرمایہ ہے ہمارے لئے یہی یہ ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں ہم بلا امتیاز سنو سال اور بغیر اس تفریق کے کہ چھوٹا ہے یا بڑا فقیر ہے یا غنی سب کی خدمت میں ان مسائل کو پیش کرتے ہیں سوال صلاحیتوں کا ہے کہ حضب صلاحیت و حضب ظرف و قابلیت سننے والے قبول کریں اور اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں سورہ راد میں ارشاد ہوا انزل من السماعی مان اللہ نے آسمان پانی کو نازل کیا فسالت عوضیت بقدرہ وادیوں میں پانی حضب صلاحیت آیا جتنی وادیوں میں طاقت تھی انہوں نے پانی کو لے لیا فَاتَمَلَا سَعِلُوا زَبَدًا رَابِيَا وہاں سے سَعِلِ رَوَا چَلَا اور پانی کے ساتھ ساتھ خس و خاشاک کو بھی لے کر چلا کفے دریا کو بھی لے کر چلا جھاک کو بھی لے کر چلا زَبَد وَيْ بَيْدَال وَمِمَّا يُقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّار اِبْتَغَاهِيَةٍ اَوْ مَتَائِن زَبَدٌ مِثْلُو اور یہ لوگ جو آگ پر تاپ کر اپنا زیور بناتے ہیں اپنے لئے آرائش کی چیزیں بناتے ہیں یہ بھی اسی طرح کا ایک کفے دریا ہے یہ بھی ایک جھاگ ہے فَأَمَّا زَبَدُو وَيَذْحَبُ جُفَان قَسُ وَقَاشَاق کو تو ایک دن ہٹ جانا ہی پڑے گا قَسُ وَقَاشَاق کو تو ایک دن ہٹ جانا ہی پڑے گا بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قَسُ وَقَاشَاق سوکھی ڈالیاں سوکے پتے پانی پر آ رہے ہیں مگر یہ ہٹ جائیں گے فَأَمَّا زَبَدُو وَيَذَبُ جُفَان مگر جو انسانیت کے لئے مفید ہے وہ زمین میں اتر جاتا ہے بلکل اسی طرح جو کچھ باتیں کہی جاتی ہیں وہ دل اس کو اسی وقت قبول کر لیتا ہے جب اس کو کف سے جاگ سے قَسُ وَقَاشَاق سے ہٹا کے آپ لیں یہ آپ کا اپنا کام ہے ورنہ ہر جگہ ہر مقام پر سننے کے لئے تو ہر کلام موجود ہے مگر آپ کا کام یہ ہے کہ جو اپنے لئے مفید ہو وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ الْنَاسِ فَيَمْقُسُ فِي الْأَرْضِ عَرْضِ قُبُول قُبُول کرے اسی کو جو انسان کے لئے مفید ہو تو اس طرح سے حضب صلاحیت اس درسگاہ حسینی سے ہر ایک کو حضب حوصلہ مل ہی جاتا ہے اور یہاں دیسا کے بارہر کیا گیا دروازے کسی کے لئے بند نہیں ہے کوئی قید نہیں ہے کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی آئے اور کوئی نہ آئے نہیں سب کے لئے یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں سب آئیں استفادہ کریں اپنے اپنے نکتے نگاہ سے سوچیں کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اور اگر بات سمجھ میں آ جائے تو پھر زد نہ کریں اگر بات سمجھ میں آ جائے تو پھر زد نہ کریں نارے آگی نارے آگی نارے آگی تو اب اس اعتبار سے یہ مختصر تھی تمہید آج ضروری تھی اس لیے کہ ہم اپنی تقریر کے اس اہم ترین مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں کل کی ساری تقریر تمہید بنی ہوئی تھی وہ یہ کہ دائرہ تقوین میں کائنات کے مرکز کی حیثیت سے مقصد لولاک بن کر ایک ہی ذات آئی اور وہ حقیقت محمدیہ ہے میں تمہتا ہوں ملت میں سے شاید ہی کوئی محروم انسان ہوگا جو اس بات کو تفلیم نہ کرے گا ورنہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جہاں چون و چرا کی گنجائش ہو مرکز عالم مرکز دائرہ تقوین موجودات کا خلاصہ لولاک کا حاصل قلقت کون و مکان سے مطلوب آدم و عالم کی قلقت کا واحد مدعا انسانیت کے کمال کی منزل آخر وہ ایک ہستی ہے وہ ایک ذات گرامی ہے وہ ایک ہی انسان کامل ہے کہ جس کی حقیقت اسلام میں اس مرکزیت کو اختیار کرتی ہے کہ جہاں ذات واجب اختیارات تمام اس بندے کو سوپتا ہے یہ بحث کل کی ہے میں پہنچ گیا کہ کیا اختیارات اس بندے کو دیئے گئے اس بندے کو کیا اختیارات دیئے گئے کل کی بحث تھی وہ عیسیٰ پہ نعمتیں آئیں تھی کہ عیسیٰ یاد کرو تم گہوارے میں بولتے تھے تم عالم قہولت میں تم تکلم کرتے تھے تم میرے ایزن سے مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونکتے تھے اور وہ اوتا تھا میرے ایزن سے تم نابینا کو آنکھیں دیتے تھے تم مبروض کو شفاہ دیتے تھے میرے ایزن سے تم نے مردے جلائے ہیں میرے ایزن سے اور ہم نے تم پر اپنی نعمتوں کو نازل کیا نازل کیا تم پر تمہاری والدہ پر یہ ہمارا ایزن تھا مگر جب اس ذاتِ گرامی کو اس دنیا میں آنا پڑا اور مقصد آخر بن کر آیا تو صرف اتنا کہا کہ اب اختیار سب تمہارا مگر تاکہ دنیا جان لے کہ تم جب اُلاؤ دنیا کو میری طرف تو اس میں تم مازون ہو اس لیے اتنا کہہ دیا ہم نے شاہد بنایا مبشر بنایا نظیر بنایا رسول بنا کے بھیجا اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا اس کے اِذن سے بِعِذن ہی ہم نے اِذن دیا اور روشن چراغ بنا دیا سراجہ مُنیر اِذن دے دیا اب اِذن کے بعد یہ تفصیل نہیں ہے کہ تم مردے جلا ہوگے یا بیمار کو شپا دوگے یا نابینہ کو آکے دوگے یا مبروز کو اچھا کر دوگے یہ ساری تفصیل کی ضرورت نہیں صاحبِ اِذن تم ہو میرے کار کھانے کے مختار تم ہو یہ اِذن تم کو دیا گیا ہے جیسی مسئلہت جہاں سمجھو جس طرح سے جس سے چاہے سلوک کرو نزدیک بٹلاو ہم راضی دور کر دو اختیارِ کل لے کر آیا اب اس اختیارِ کل کی قیفیت کو دیکھتے جائیے سورہِ تور ارشاد وا وَزْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكْ حُکْمِ رَبْ بُسَلْسَلْ پہنچ رہا ہے وَزْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكْ حُکْمِ رَبْ برابر پہنچ رہا ہے حُکْمِ رَبْ کا انتظار رہے فَإِنَّكَ بِعَایُنِنَا اس لیے کہ تم میری نگاہوں کے سامنے ہو تم میری نگاہوں کے سامنے ہو آنِ باہد کے لیے بھی تم اوجھل نہیں ہیں تم پر ہماری نگاہیں جمعی ہوئی ہیں فَإِنَّكَ بِعَایُنِنَا یا نوح کے لیے کہا گیا تھا وَسْنَئِ الْفُلْقِ بِعَایُنِنَا کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے فقط کشتی بنانے کی حد تک نوح کا عمل نگاہِ الٰہی میں تھا یا محمد کی پوری زندگی نگاہِ الٰہی میں اِنَّكَ بِعَایُنِنَا تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو اختیاراتِ پیغمبر وَالزُّهَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَاؤ نور گواہِ روشنی گواہِ اندھیرے گواہ ہیں جب رات چھا جائے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا تیرے رب نے کبھی تجھ کو اکیلا نہیں چھوڑا تیرے رب نے کبھی تجھ کو اکیلا نہیں چھوڑا اور اس کے بعد اسی سلسلے کی آیت جس پر میں پہنچانا چاہتا ہوں مگر ذرا سا رکھ کر اس سورے کو یہاں روکیے وَالزُّهَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَاؤ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا تیرے رب نے کبھی تجھ کو تنہا نہیں چھوڑا یہی سورہ ہے جس کے آقر میں ہے وہ امہ بے نعمت رب کا فحدث اور اپنے رب کی نعمتوں کو ویان کر تو تنہائی پیغمبر کے لیے نہیں ہے تنہائی پیغمبر کے لیے نہیں ہے کوئی پیغمبر کو اکیلا نہ جانے اگر مکہ میں وہ عالم جلال میں آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے تو خدا ساتھ ہے حجرت کی منزل پر آمادہ سفر ہے تو خدا ساتھ ہے وہ جہاں جا رہا ہے اس کا خدا ساتھ ہے محمد اکیلے نہیں ہے تیرے رب نے کبھی تُس کو اکیلا چھوڑا ہی دی اور ہاں اختیارات میں سورہ حجر دیکھو اتنا اختیار دیا ہے ہم نہیں کہتے کہ ہم کہہ رہے ہیں نہیں وما آتاکم الرسول جو تمہارا رسول لائے فقدوہ لے لو وما نہاکم انہو فنتہو جس سے رسول رو کے رک جاؤ ہمارا ذکر نہیں ہے تمہارے رسول کا ذکر ہے لائے لے لو رو کے رک جاؤ یعنی اپنے ذکر کو ہٹایا اب رسول کے اختیار کو بتلا ہے رسول کے اختیار کو بتلا ہے کہ دیکھو اتنا اختیار ہے کہ یہ جو کہے یہ جو کہے نہیں حج کے لئے مسلمان جاتے ہیں اور آج کل تو ظاہر ہے بڑی سہولتیں ہیں اس فریضے کو ادا کرنے والوں کے لئے تو جو مکہ جائے مدینہ نہ جائے پیغمبر فرماتے ہیں فقط جفا نہیں اس نے مجھ پر ظلم کیا اس لئے مدینہ جانا بھی ضروری ہے مدینہ جانا بھی ضروری ہے اور مدینہ میں رسول ہیں اب کس طرح سے ہیں یہ میرے حدود تصور سے باہر ہے گفتگو اس لئے کہ دنیا سمجھ رہی ہے کہ کب رہے مگر قرآن کچھ اور کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ سورہ نسا لو انہم از ظلم انفسہم اگر وہ لو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے جاؤ کا اگر وہ لوگ تیرے پاس آئیں وَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ اور اللہ سے طلب مغفرت کریں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور ان کے لئے اگر رسول بھی طلب مغفرت کرے لَوَجَدُ اللَّهُ تَوْتَوْتَوْتَوْتَوْا وَاسْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْت کریں تو کچھ نہیں جب تک کہ رسول طلب مغفرت نہ کریں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور ان کے لئے رسول طلب مغفرت کریں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا تو اللہ کو توبہ کا قبول کرنے والا اور رحیم پائیں گے خداوندہ ہمارے گناہوں کو بغش دے خداوندہ ہمارے کیے کو معاف کر خداوندہ ہماری کوتاہیوں کو بہل کر دے تو یہ ساری گتگو بے سعود آئے جب تک کہ نبی درمیان میں نہ ہو جب تک کہ نبی درمیان میں نہ ہو یا اس کا واسطہ دیا جائے یا وہ خود تمہاری طرف سے نیابت کر کسی بارش کرے کہ ہاں مالک میں اس کو جانتا ہوں اس کی خطائیں معاف ہو تو یہ تو ساری دنیا کا طرز عمل ہے کہ سورہ نساء کی اس آیت کو پڑھنا پڑتا ہے تو اختیار رسول آج یہ ہے آج یہ ہے کہ وہ طلب مغفرت کرے تو مخشش ہے اور وہ سپارش کرے تو مغفرت ہے ورنہ نہیں اور آگے اختیارات رسول کہ جس مقام پہ ارشاد ہوا کہ دیکھو وہ رحمتی وسعہ کل شاید میری رحمت سب کو گھیرے ہوئے میری رحمت سب کو گھیرے ہوئے میں اس کو واجب کرتا ہوں صاحب آنِ تقویٰ کے لئے میری رحمت کو میں واجب کرتا ہوں متقین کے لئے اور وہ لوگ جو زکاة دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں یہ سورہ آراب جو رسول کی پہ روی کرتے ہیں نبی کی پہ روی کرتے ہیں امی کی پہ روی کرتے ہیں کہ جس کا تذکرہ ان کے پاس تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے نیکی کا حکم دے رہا ہے برائی سے روک رہا ہے یحلو لہم الطیبات طیب چیزوں کو حلال کر رہا ہے فتوہ دے رہا ہے یدعو عنہم عصرہم ان کے بوجھ کو ان کے کانوں سے ہٹا رہا ہے جن بیڑیوں کو یہ اپنے اطراف رکھتے ہیں اور جو بیڑیاں ان کے پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں اس کو نکال کے پھینکتا ہے وہ لوگ جو رسول پہ ایمان لائیں وہ عذروہو اور اس کا ذکار جانے وہ نصروہو اور اس کی مدد کریں وَاتَّبْعُ النُورَ الَّذِي عُمْزِ لَمَاهُو اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ ساتھ نازل ہوا ہے اُلَوَئِ كَهُمُ الْمُفْلِحُونَ وہی ہے رستگار سورہ عراف کی آیت ہے ایک مرتبہ سرسری نظر آیت پر جو معروف کا حکم دے منکر سے روکے طیب کو حلال کر دے خبیص کی حرمت کا حکم دے اذن کی ضرورت نہیں ہے اذن ایک ہی مرتبہ مل گیا ہم اجیر اذن ملا وہاں عیسیٰ کے لئے یہ تھا کہ ایک ایک منزل پہ اذن ہے تُبْرِعُ الْعَقْمَحَ وَلْعَبْرَسَ بِعِذْنِ تُقْرِجُ الْمَوْتَ بِعِذْنِ ہر منزل پہ اذن ہے یہاں ایک مرتبہ اذن دیا اور اختیار کل دیا کہ اب جاؤ اب جاؤ اب جو حکم دوگے وہ ہمارا حکم ہے من یتعی رسول فقدتا اللہ جس نے اس رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اب تم آگے بڑھو اب تم آگے بڑھو تمہارا ماضی یہ ہے بہت غور سوئے دنیا تمہارا ماضی یہ ہے سورہ شعارہ وَتَوَقَّلْ عَلَلْعَذِيذِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَافْ هِنَ تَقُومْ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّعُجِدِينَ اور تُوکل کر بھروتا کر غالبِ رحیم پر جو تُجھ کو دیکھتا ہے جب تُو قیام کرتا ہے جو تُجھ کو دیکھتا ہے جب تُو کروٹ بدل بدل کر سجدہ کرنے والوں میں آتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّعُجِدِينَ کبھی نو کی پیشانی میں کبھی ابراہیم کی پیشانی میں کبھی اسماعیل کی پیشانی میں وہ تیرا آغاز ہے سورہ شعرہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيدُ الرَّحِيمِ اللَّذِينَ يَرَعَوْكِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّعِدِينَ امام فقر الدین الرازی نے اس آیت سے آبائِ پیغمبر کی تطحیر کا ذکر کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ آبائِ پیغمبر سب ساجدین میں سے تھے کہ جہاں جہاں گئی نور گزرا وہ سجدہ کرنے والے تھے تقلبو کا تیرا منقلب ہونا سجدہ کرنے والوں میں وہ آغاز ہے وہ آغاز ہے اور ظاہر ہے کہ قلقِ اول ہے مقصدِ کل ہے مقصدِ کل ہے قلقِ اول ہے مگر صرف نور بنا کے رکھا تھا پیشانیوں میں منتقل کرتے ہوئے اس منزل تک پہنچایا جہاں ضرورت تیس عمر کی کہ اب مبعوث ہو تو جب مبعوث ہوا جس دن مبعوث ہوا اُس دن ہم نے اُس اعلان کے ساتھ کہ دیکھو وہ آیا کہ اب اس کی اطاعت میری اطاعت ہے نہیں اِنَّ الَّذِينَ يُبَایعُونَكَ اِنَّمَا يُبَایعُونَ اللَّهُ جو تیرے ہاتھ بایت کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ بایت کرتے ہیں تیرے ہاتھ بایت نہیں لگتے ہیں مگر اللہ کے ہاتھ بایت کرتے ہیں وَمَا رَمَائِتَ اِذْ رَمَائِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا ابن منزل یگانگت پر عبد و معبود آئے وَلَا شَرِيقَ لَهُ وَلَا شَرِيقَ لَهُ اور یہ بھی ایسا ایک عبد کہ جس کا نظیر اور جواب نہیں جس کا نظیر اور جواب نہیں یعنی ایسا عبد کہ رسالت سے پہلے عبدیت کا ذکر کرے سبحان اللہ اسرابِ عبد ہی میراج عبدیت کے لئے ہے اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولو محمد عبد ہے اور رسول ہے تو مقامِ عبدیت پر واحد و اکتا تو آغاز وہ کہ انبیاء سے مسلسل منتقل ہوتا ہوا تلا اور اب انجام یہ کہ جب تک دنیا باقی ہے تو واسطہ ہے درمیانِ قالق مقلوق وہ دعا کرے تو قبول نہیں جب تک تو سے وارش نہ کرے جب تک تو سے وارش نہ کرے دعا قبول نہیں ہے یہ اس سلسلے کو دیکھئے قاتمیت کے اس سلسلے کو دیکھئے کہ وہ دعا قبول نہیں ہے نہیں ایک اور مندل ایک اور مندل اب واپس آئیے سورہ زہا پر وزہا واللیلہ اذا سجا ما ودعکا ربکا وما قلع اور ایک مرتبہ اشاہ دو وَلَلْعَقِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَةُ تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہے تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہے یعنی اب نعمتیں بڑھتی چلیں اب نعمتیں بڑھتی چلیں محشر تک جتنے دن آئیں گے ہر آن نعمت میں اضافہ ہر صاف نعمت میں اضافہ ہر وقت نعمت میں اضافہ جہاں جہاں روح زمین پر مسلمان ہوں گے جہاں جہاں آفتاب کلو اور جہاں جہاں آفتاب غروب ہوتا ہوگا جہاں جہاں کے چاند نکلتا ہوگا جہاں جہاں چاند روپتا ہوگا جب وہ یہ کہتے ہوں گے اللہم صلی اللہ محمد وآول محمد تو ہماری نعمتیں مسلسل نازل ہوتی رہیں گے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد میری باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں دیکھیں کس منزل پر گفتگو جا رہی ہے اس لیے کہ اس کے بعد نعمتیں مسلسل ہیں یہ نہ سمجھنا کہ نعمتیں رک گئیں اگر حیات ہے تو نعمتیں ہیں اگر زندگی ہے تو نعمتیں ہیں اگر حیات روحانی حیات اقلانی حیات عرفانی اور حیات زجدانی ہے تو یقیناً ہماری نعمت مسلسل تم پر نازل ہوتی رہے گی اور ہمارے دین میں کمی نہیں ہے اور یہ بھی ہم جانتے ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جبنی نعمتیں دیں گے استعداد کو دیکھ کے دیں گے اب یہ منزل آخری ہے اس کے بعد میں اپنے مطلب پر پہنچھو استعداد کو دیکھ کے دیں گے اے بندے میرے ہر ایک کی استعداد کا علم ہم کو ہے ہم کو ہے ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ تیری استعداد کیا ہے کہاں تک نعمتیں دیں مگر سن لے وَلَا سَوْفَ يَوْتِي کَا رَبْو خوشی نہیں تیری خوشی میری رضا نہیں تیری رضا اب یہ نہیں معلوم کہ یہ بندہ کس مندل پہ جا کے راضی ہونے والا خدا کی قسم یہ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ یہ بندہ کہاں جا کے راضی ہونے والا ہے مَا لَا آجِي مَا لَا آجِي مَا لَا آجِي مَا لَا آجِي وَلَا سَوْفَ يَوْتِي کَا رَبْو کَا فَتَرْزَا ہم ملبتہ اتنا عطا کریں گے اتنا عطا کریں گے کہ تُو راضی ہو جائے تُو راضی ہو جائے خدا کو علم ہوگا کہ محمد کہاں راضی ہوں گے مگر خدا گواہ ہے کہ ہم کو علم نہیں آئے اس لیے کہ چودہ سو برس ہونے کو آ رہے ہیں اور رحمتیں نعمتوں کی صورت میں برابر نازل ہو رہی ہیں مگر رضاِ ختمی مرتبت کا ابھی کوئی علم ہم کو نہیں ہے کہ راضی ہو گئے کیا اب راضی ہو گئے نہیں جہاں راضی ہوں گے وہاں نعمتیں ختم ہوں گے تو نعمتیں مسلسل ہیں نعمتیں مسلسل ہیں رضاِ رب نہیں رضاِ عبد بندے کی خوشی جہاں تک ہو نعمتیں ہماری ہیں اتنا عطا کریں گے اتنا عطا کریں گے کہ تُو راضی ہو جائے تو اب انجام پر نظرِ پیغمبر بہت غور سے سنیے انجام پر نظرِ پیغمبر اور ممبر سے فرما رہے ہیں صحیح بخاری شریف میں دو مقام پر ہے انا و ساتو کہاتین اور دونوں انگلیوں کو ملایا کہ میں اور قیامت یوں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں وَأَشَارَ الْاَصَابِعِ اپنے انگلیوں کو ملایا اور یہ کہا میں اور قیامت یوں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں قیامت وچہ جدا نہیں میں قیامت سے جدا نہیں مجھ میں اور قیامت میں کوئی فصل نہیں مجھ میں اور قیامت میں کوئی عورب نبی نہیں آسکتا اب یہ حقیقت محمدیہ ہے تو انجام وہ پر نظر ہے انجام پر نظر ہے اور یہ جان رہے ہیں کہ آغاز سے انجام بہتر ہے آغاز پر انجام بہتر ہے اب ایسے موقع پر اہدنا سروت المستقی یہاں اہدنا کے لیے سارے علماء نے اس کو مان لیا کہ ایک تو صورت دعا ہے اور ایک تمناع استمرار ہے ایک تو یہ کہ ہدایت کا راستہ دکھلا مگر دعا قبول ہو گئی تو دوسری دعا یہ ہے کہ ہم کو راستے پر باقی رکھ ہم کو اس راستے پر باقی رکھ باقی رکھ سراؤت الذین انہم تعلیہم ہم نے بھی کہا رسول نے بھی کہا ہم نے بھی کہا رسول نے بھی کہا ہماری نگاہوں میں رسول لفظ پھائل آدو ہماری نگاہوں میں حقیقت محمدیہ سراؤت الذین انہم تعلیم ہماری نگاہوں میں حقیقت محمدیہ اور حقیقت محمدیہ کی نگاہوں میں انجام انجام یعنی پروردگار نعمتیں آدم پہ بھی تھی نوح پہ بھی تھی ابراہیم پہ بھی تھی موسیٰ پہ بھی تھی عیسیٰ پہ بھی تھی مگر سب کا مجموعہ تو مجھ پر ہے نا مگر میں بھی آغاز میں ہوں میری نظر انجام پر ہے آقرت آغاز سے بہتر ہے تو آقرت پر نظر پروردگار ہم کو باقی رکھ اس فاستے پر جہاں نعمت آقرت تک ملنے والی ہیں یا دعا معصوم ہماری دعا میں دعا معصوم میں اتنا فرق ہے کہ ہماری نگاہوں میں معصوم معصوم کی نگاہ میں خود معصوم دیکھیں پھر اب کوئی شک و شبہ کا امکان نہ ہو ہماری نگاہ میں معصوم پھر آتا اللہ دین نمت علیہ معصوم کی نگاہ میں خود معصوم مگر فرق اتنا کہ آغاز کی منزل پر معصوم کی نگاہ انجام پرے کے مالک وہاں تک نعمتیں وہاں تک نعمتیں بھی چاہتے ہیں چنانچہ چنانچہ اب جو اختیار ملا اب جو اختیار ملا تو ایسا معلوم ہوا کہ واقعی ساری نعمتیں دے ڈالیں ساری نعمتیں دے ڈالیں اور اس سے بڑھ کر کوئی نعمت اس سے بڑھ کر کوئی نعمت کہ اپنا نام لیا تو آپ نے کوئی سانت پوچھی اس کی کہ قرآن میں کلمہ کہاں ہے ارے چھوڑیے شہادتِ ولایت کو شہادتِ رسالت کی سنن بتائیے کہ آپ نے یہ کلمہ کہاں نے لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی لئے لیا نا کہ اس نے کہہ دیا تو یہ اس کو اختیار تھا کہ معبود کے نام کے ساتھ اتنا نام لے معبود کے نام کے ساتھ اپنا نام لے تو اس اختیار کو سرس کرنے والا جانتا ہے کہ میری رات ہے جس پر نعمت ہے درجہ کمال پر پہنچنے والی ہیں میرے راستے کو دوام عطا کر اور یہی وہ مندل تھی سورہ یوسف میں قل حاضحی سبیلی کہو اے رسول یہ راستہ میرا ہے ادروا الاللہ میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف علا بصیرت انعا ومنی طبعانی وہ بصیرت جو مجھے حاصل ہے اور میری پیرے بھی کرنے والوں وہ حاصل ہے وما عنا من المشرقین میں مشرق نہیں ہوں راستہ میرا میں مشرق نہیں ہوں دیکھا آپ نے اگر کوئی کہے یہ سبیل رسول ہے تو وہ مشرق نہیں ہے اس لئے کہ پیغمبر نے خود سراحت کر دی وما عنا من المشرقین تو باپ نے اندازہ کیا کہ نعمتوں کے پانے والے خود اپنے منزل کمال کو سامنے رکھ کے دعا کر رہے ہیں پروردگار ہماری عبدیت کی وہ منزل کاملہ کہ جس کے معفوق کوئی اور منزل نہیں اس کے لئے ہم کو آمادہ کر اس کے لئے ہم کو صلاحیت دے ان کی نظر انبیاء سابقین پر نہیں ہے ان کی نظر رسول آنے ماں صلاح پر نہیں ہے وہ تو انہی کے انوار کے پرتاؤ تھے انہی کے انوار کے پرتاؤ تھے ان کا کیا ذکر ہے یہ تو مقام بندگی میں اپنا ذکر کر رہے ہیں اپنا ذکر کر رہے ہیں کہ عبد و میں ہوں عبد و میں ہوں صاحب مہراج میں ہوں منزل قاب قوسائن میرے لئے ہے منزل آوادنا کا مکین میں ہوں اور پھر آئے گئی منزل پر آئے گئی منزل پر اتنا قرب کمال اتنا قرب کمال کہ وہی کے لئے ایک فرشتہ مقرر تھا وہی کے لئے ایک فرشتہ مقرر تھا اور اس فرشتے کا کام یہ تھا نظل بہر روح الامین علی قلبک کہ روح امین تیرے دل پہ نازل ہوں تیرے دل پہ نازل ہوں مگر منزل ایک کمال پر جا کر یہ بتلایا کہ آپ فرشتے کی بھی ضرورت نہیں آپ فرشتے کی بھی ضرورت نہیں صدرت المنتعہ پہ ملک رکا عبد پرہا ملک رکا اور بشر پرہا اور جیسے پرہا اب جو آباد آئی تو اب روح الامین کا دخل نہیں تھا وَاَوْهَا کہ اس منزل بلان پر پہنچایا ہے تاکہ معلوم ہو کہ صبح اول تم ہو عقل اول تم ہو مقصد کل تم ہو حقیقت اللہ لاک تم ہو یہ تمہارا مقصد ہو جیسے اول قلق کو پیدا کیا ہے قیامت میں پھر اسی طرح لوٹ آئیں گے ہمارا یہ وعدہ ہے ہم ایسا ہی کر دکھائیں گے ہم نے زمین میں زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے صالح بندے ہوں گے اس میں ایک پیغام ہے عبادت کرنے والی قوم کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نہیں بھیدہ تُسْتُو مَگر آلَمِينَ کے لیے رحمت مَا لَيْكَ الْمَا مَا لَيْكَ الْمَا مَا لَيْكَ الْمَا اب تُسْترُو عباد سمجھ گئے یہ سورہ انبیاء کی آیتیں ہیں یہ سورہ انبیاء کی آیتیں اَمَا أَبَّدَانَ أَبَّلَ قَلْقٍ نُعِيدَهُ اَبَّلِ قَلْق کی جیسے ابتدا ہوئی تھی اسی طرح سے لوٹا آئیں گے وہ اَبَّلِ قَلْق کی منزل کہ یا تو یا میں اور اَبَّلِ قَلْق کی منزل اور نگاہِ اپنے وہ منزل ہے کہ یہ نعمت مجھے ملنے والی ہے اتنا عطا کریں گے کہ تُو راضی ہو جائے تو وہ راستہ جب اپنا سمجھتا ہے راستہ جب اپنا سمجھتا ہے تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ پروردگار راستہ تو میرا ہے اس لیے اسی راستے کے لیے میں بھی استمرار چاہتا ہوں کہ مجھے نعمت پر نعمت عطا ہو مجھے نعمت پر نعمت عطا ہو اور میں اس کمال پر پہنچوں کہ جس کمال کو تُو میرے لیے پسند کرتا ہے وَلَلْعَقِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُلَعُ کہ انجام تیرا تیرے آغاز سے بہتر ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں تو نگاہ قطمی مرتبت میں سورہ حمد پرتے ہوئے اہدنا صراط المستقیم صراط الذین عمت علیہم کہتے ہوئے اپنی ہی منزل پیش نظر ہے اپنی ہی منزل پیش نظر ہے اور اگر انبیاء کا تصور ہے اور کسی کے دل میں یہ قیالے تو غلط نہیں وہ سب ان کے پرتوں ہیں وہ اجزاء ہیں اجزاء وہ اجزاء ہیں یہ کل ہے ابھی یاد نہیں آیا وہ اجزاء ہیں اگر کوئی آدم کو علم میں دیکھنا چاہے نوح کو فہم میں دیکھنا چاہے موسیٰ کو تکلم میں دیکھنا چاہے دعوت کو حکومت میں دیکھنا چاہے سلیمان کو حکومت میں دیکھنا چاہے موسیٰ کو حیبت پہ دیکھنا تا ہے عیسیٰ کو سنت پہ دیکھنا تا ہے تو یہ عجلہ کو ایک کل میں دیکھیں فلیندور علاوہ مجھے آلی جگہ پہ آگئی موسیٰ 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 یہ تمام کتب جامعے میں یہ حدیث موجود ہے کتب جامعے میں یہ حدیث موجود ہے جب اپنے نفس کو اس طرح سے پہچنوایا تو مقام خاتم کا کیا کہنا جب اپنے نفس کو اس طرح پہچنوایا تو مقام خاتم کا کیا کہنا سب اجزاء ہیں یہ کل بن کر اور جب کل بن کر تو اس کل کو قیامت تک کل رہنا ہے ہر حیثیت سے کل بند کر رہنا ہے اسی واسے کہا اسی واسے کہا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھوک کے بجھا دیں یہ سورہ صف کی آیتیں وَاللَّهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقْ لَيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينَ كُلِّهِ یہ لبے کل کے متعلقات فواہوں وَاللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقْ لَيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينَ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِقُونَ یہ عجیب آئے نورِ خدا کو فونک کے بجھانا جاتے ہیں مگر ایسا نہیں ہوگا اگر سے کافر کراہت کریں اور رسول کو بھیجائے تاکہ عدیانِ عالم پر دینِ محمد پوری در غلب آبائے اگر سے مشرک کراہت کریں وہاں کفر کا ذکر کیا یاں شرک کا ذکر کیا نورِ خدا کی زد پر کفر کا ذکر کیا اور پیغمبر کے دین کے سلسلے میں شرک کا ذکر کیا رکھ کشتوں سمجھنے کی کوشش کی جائے اور یہاں دنیا کہتی ہے پیغمبر کا نام کیوں لے لیا یہ شرک ہے یہ شرک ہے تو بہرحال ختمی مرتبت کو ختمی مرتبت کو بہیفیت اس منزل کے کہ جہاں کمال ہی کمال ہے دیکھو اور بار بار دہراتا ہوں ظاہر ہے دہرانے میں مجھے تکلیف نہیں ہوتی مگر یہ ضرور چاہتا ہوں کہ دماغوں میں بیٹھ جائے حکمتِ مشرق و مغرب کا خلاصہ یہ تھا کہ اقبال کو کہنا پڑا مسلمہ سر نبی بے گانا شد مسلمان نبی کے راستے بے گانا ہو گیا مسلمہ سر نبی بے گانا ید بعض ان بیت الحرم بتخانہ شد یہ بیت الحرم پھر بتخانہ ہو گیا آپ کو معلوم ہیں سر نبی کیا ہے اقبال کہتے ہیں دردلِ مسلم مقامِ مصطفیٰ عارضوِ ماں زے نامِ مصطفیٰ عبروِ ماں زے نامِ مصطفیٰ ہماری عبرو ہے مصطفیٰ کا نام بوریا ممنونِ قابِ راہتش تک تک کسرا زیرِ پائے امتش مسلمہ سر نبی بے گانا شد بعض ان بیت الحرم بتخانہ شد یہ پھر دل جو تھا بیت الحرم اب پھر بتخانہ بن رہا ہے سر نبی پہ مسلمان آگاہ نہیں رہا از مناتو لاتو عزاو حبل ہر ایکی دارت بتے اندر بغل مناتو لاتو عزا جو مکہ میں توڑے گئے تھے اب مسلمانوں کے بغلوں میں ہیں مناتو لاتو عزاو حبل ہر ایکی دارت بتے اندر بغل ایک بد بغل میں ہے اور شیقِ ماں از برہمن کافر طرح اور ہمارا شیق تو برہمن سے بھی گیا گزرا ہے کیوں؟ جن کے اورا سومنات اندر سر اس کے سر میں سومنات ہے وہاں پتھر کا تھا یہاں سر میں ہے تو کیوں؟ بس یہ ذرا سی بات کہ انسان کا نام لے لیا شرک ہو گیا پیغمبر کا نام لیا شرک ہو گیا یا محمد کہہ دیا شرک ہو گیا ختمی مرتبت سے کو واسطہ بنایا شرک ہو گیا تو یہ آخر ختمی مرتبت ہی کی مندل پر تو یہ آیت آئی ہوا اللہ دین کلہ و لو کرے حل مشرکوں وہ دین نبی کا غالب کرنا چاہتا ہے اگرچہ مشرک کراہت کریں تو اس طرح سے اگر عبدیت سے ہی ہم واقف نہ ہو عبدیت کا جلال ہی بیش نظر نہ ہو تو پھر معاف کریں میں کیسے کہوں کہ ہم ربوبیت تک پہنچیں گے یہ عبدیت ہی ذہر پہ سے یعنی عیسیٰ کی مندل پر تو ایسے گزرے پڑھتے ہوئے آیتوں کو کہ مٹی سے پرندہ بنائیں گے مردے کو جلائیں گے مندھے کو آنکھیں دیں گے مبروز کو شفا دیں گے اور پھر اپنی آیتوں کو قائم کریں گے اپنی نشانیوں کو برقرار کریں گے آمننا و صدقنا اور جب رسول عربی کا ذکر آیا اور کوئی موجزہ کی گفتگو آئی تو لکھنے والوں نے لکھا کہ موجزہ اس طرح سے کیسے ثابت ہوگا نہ شق القمر کو مانا نہ ہتیلی پر سنگ ریزوں کے بولنے کو مانا نہ ان کی تذبیر کو مانا کہ ہم موجزے کو نہیں مانتے پیغمبر کے لئے موجزے کو نہیں مانتے وہ جو جس کے من بیدہی مادت القائنات من بیدہی مادت القائنات جس کے ہاتھوں میں مادت قائنات ہو اس سے موجزے کی طبق ہو نہیں ہے قیر و پرانی باتیں ہیں اگر اب بھی دل مردہ ہے تو ایک مرتبہ موجزہ مان کے دیکھو اور ان کا نام لے کے دیکھو اور کہو کہ یہ جلاد مردہ دل کو اس مردہ دل کو بھئی جلا دے گا اس کو وہی زندگی عطا کرے گا مان کے دیکھو اور پھر اسی کے لئے حکم ملا کہ مقام جمال یہ ہے مقام جمال یہ ہے کہ اطاعت میں تم تنہا مقام جلال یہ ہے کہ جنگ میں تم تنہا کسی اور نبی کو بھی کہا گیا تھا یہ سوا ختم مرتبت کے یا آئے نبی جہاد کر کافروں سے اور منافقین سے بادر اہد خیبر خندق خنائن یہ سب کافروں کا جہاد ہے اب منافق کہا آنے والے ہیں اور یہاں حکم جہاد ہے یہاں حکم جہاد ہے اس لئے ارشاد ہوا سورہ نسا وَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُقَلَّفِ اللَّهِ نَفْسَكْ سوا اپنے نفس کے کسی کو تکلیف نہیں دینا تو اب وہ نفس پر لازم ہے نفس پر لازم ہے کہ اگر کوئی خدمت رہ گئی ہے تو پھر اس کی تکمیل ہو تو یہ حقیقت محمدی ہے وہ مدینہ ہو یا مکہ وہ حجاز ہو یا کربلا وَلنَيْنَوَا ہو یا کوئی آر منزل ہے یہ حقیقت محمدی کے پرتوں ہیں عزیز آنے گناہ میں تقریر قسم ہوئی میں نے زحمت دی مگر ایک بات یاد رکھو یہ آخر مجلس میں جو حسین کا ذکر ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ حسین کی کوئی اور ہستی ہے نہیں حسین وہی کمال محمدی کا ایک پرتو ہے حسین وہی جلال محمدی کا ایک پرتو ہے حسین وہی جو دین محمد کا باقی رکھنے والا ہے حسین وہی جو بینائے لا الہ ہے حسین وہی جس کا سر امومن کبھی نانا کے کاندے پر رہتا تھا کبھی نانا کے زانو پر حسین وہی جس کا سر کبھی نانا کے کاندے پر رہتا تھا کبھی نانا کے زانو پر اور مومن سیدہ بیان کرتی ہے جب چھوٹے نواسے کو پیار کرتے تو دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتی اور اپنا دہنِ اقدس دہنِ حسینی پر رکھتے گلوئے حسینی پر رکھتے اس سر کی اتنی قدر تھی اس سر کی اتنی قدر تھی مگر اس کے بعد اس کے بعد عزیزانِ محترم یہ سر نیزے پایا یہ سر تنور میں رکھا گیا یہ سر درختوں کی چہنیوں سے باندھا گیا یہ سر فصیلِ کوپا پر لکھایا گیا یہ سر دائرِ راہب میں رکھا گیا صندوق میں باندھ کر کے راہب قسم کھا کے بیان کرتا ہے کہ راہ پر خطر تھی اور مسلمان لشکر والوں نے یہ سمجھا کہ کوئی حملہ کر کے شب خون مار کے یہ سروں کو چھین لے جائے گا اس لئے ہمارے دائر میں لاکر انہوں نے صندوقوں میں سرچ رکھ دیئے اور قیدیوں کو باہر رکھا راہب کہتا ہے کچھ دیر نہ گزری میں نے دائر کے دروازے کو بند کیا دیکھا آسمان سے اماریاں اتری اور ایک بی بی کو دیکھا سر کے بال پھلے ہوئے تھے اور پکار تیوی آئی میرا حسین موسیقی موسیقی